اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ آئیہوب کے ساتھ بچے ہوں گے ویلکم ہے آپ سب کا زینلی روفٹرپ گارڈن پہ آج ہم بہت ہی خوبصورت پلانٹ پہ بات کریں گے روز پلانٹ کی کیر پہ کہ ہمارے پاس جو لاسٹ یر کے یا اس سے پہلے کئی سالوں کے بچے پہ پلانٹس ہوتے ہیں جو سروائیو کر جاتے ہیں ہمارے گارڈن میں ان کی اس ٹائم پہ آکے کیر کیسے کی جائے کیونکہ اگلا آنے والا جو ٹائم ہے جب ٹمپریچر تھرٹی سے نیچے جانے لگ جاتا ہے تھرٹی کے آس پاس جو ٹمپریچر ہوتا ہے وہ روز پلانٹ کے لیے بہت ہی بیسٹ ہوتا ہے اس میں پلانٹس بہت اچھی گروت کرتے ہیں اور بہت زیادہ فلاورنگ کرتے ہیں تو ان کی کیر کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پھول دیکھ سکیں کیونکہ پھول تو جیسے بھی ہوں سب ہی کو پسند ہوتے ہیں لیکن روز پلانٹ کی تو بات ہی کیا ہوتی ہے اور خوبصورتی زیادہ سے زیادہ دیکھنے کے لیے آپ اس طرح کے خوبصورت کلر کمبینیشن کو اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو انگلیش فرائٹی آپ لگائیں گے جو گرافٹڈ روزز ہوتے ہیں اور اگر آپ کو زیادہ فرگنینس پسند ہے خوشوبدار انگلاب لگانا چاہتے ہیں تو آپ دیسی والا لگائیں گے اس میں ریڈ اور میرون کلر کے گلاب ہوتے ہیں جن کی خوشبو بہت زیادہ ہوتی ہے اور پی ایک پنک کلر کا ہوتا ہے جو کہ جنگلی گلاب کہلائی جاتا ہے اور بہت ہی پیاری خوشبو آتی ہے بس ان پھولوں کی ایج جو ہوتی ہے وہ شوٹ ہوتی ہے بس ایک دو دن کھلے رہتے ہیں لیکن یہ جو انگلیش روز ہوتے ہیں یہ کئی دن تک کھلے رہتے ہیں پلانٹس پر اور آہستہ آہستہ کلر چینج کرتے رہتے ہیں بے شمار ورائٹی آتی ہے ان کی نسریز میں تو چلیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے پلانٹس کو آنے والے ٹائم میں کس طرح سے پریپئر کرنا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ فلاورنگ پا سکیں اس والے پلانٹ کی کٹنگ اور پرونیویرہ میں نے کر کے اس کو فٹیلائز کر دیا تھا تو دیکھیں ماشاءاللہ سیزن کے شروع میں ہی کتنے اچھے فلاورنگ آئے ہوئے ہیں جبکہ کچھ روز کے پلانٹس میرے ہیں جن کو ابھی میں نے اچھے طرح سے مینٹیننس کا کام نہیں کیا ابھی پینڈنگ ہے تو یہ دیکھئے اس پہ ابھی ایک فلاور شاک پہ کھلا ہوا تھا دو دن پہلے اور یہ دیکھیں یہاں سے نیو شوٹ آرہی ہے اور یہ بہت خوبصورت سی برڈ بھی آرہی ہے تو ان کی ہم نے جتنی بھی ایکسٹرا پلانٹسیں سب کو کٹ کر دینا ہے تو آئیے کام شروع کرتے ہیں اپنا یہ میں نے روز کا ایک پلانٹ لیا ہے جس کو میں سیٹ کر کے دکھاؤں گے آپ کو تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو سکے تو یہ دیکھیں بظاہر دیکھنے میں تو یہ پلانٹ ہیلڈی ہے کافی اور نیو شوٹ بھی نکل رہی ہیں یہ دیکھیں یہاں سے بھی نکل رہی ہے نیو برانچ لیکن اوپر سے اس کی برانچز کافی لمبی ہو رہی ہیں میں نے لاسٹ ونٹ کٹنگ بھی کی تھی لیکن پھر بھی کافی بڑا ہوا پلانٹ ہے تو اس کی اچھی گروت کے لیے ہمیں اس کو اچھی طرح سے پرون کرنا ہوگا اور سب سے جو پہلا کام ہے کہ یہ دیکھیں اس سپورٹ کی مٹی کو ہم نے روٹ بول کو نہیں چھیڑنا سائیڈ سے بلکل کنارے کنارے سے اچھی طرح سے مٹی کو کھدائی کر کے تو ہم نے نکال لینا ہے چلیے میں نکال لوں پھر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس طرح سے گروپی کے ساتھ ہم نے سائیڈ سائیڈ سے ساری مٹی نکال لینا ہے اور یہ دیکھیں تھوڑی تھوڑی سی اس کی روٹس نظر آنا شروع ہو گئی ہیں تو بس اب اس کے بعد زیادہ مٹی نہیں نکال لی اور یہ دیکھیں یہ اتنی ساری مٹی نکل گئی اس کے اندر سے تو اب ہم نے اس کو خوراکیا دینی ہے جو بھی چیزیں آپ کے پاس ایزیلی اویلیبل ہوں جن میں یہ دیکھیں یہ ہمارے پلانٹ کا کھانا تیار ہو گیا ہے یہ ہے وڈیش یہ ہے مسترڈ کیک یہ ایک چمچ داچینے کا پاورڈر ایک چمچ کالی میرچ کا پاورڈر اور ایک چمچ ہلدی کا پاورڈر اور ساتھ میں یہ کارڈن کمپوسٹ ہے یہ سینٹر میں ڈی اے پی کے کچھ دانے لیے ہیں میں نے پاورٹ کے حساب سے لے لیں جتنے انچ کا پاورٹ ہو اتنے دانے آپ ڈال دیں زیادہ مت ڈال لیے گا کیونکہ اس سے پلانٹ خراب ہو سکتا ہے کم ڈال لینے سے تو فائدہ ہوتا ہے اور انسان دوبارہ بھی ڈال سکتا ہے اتنے ہی تھوڑے چند ایک دانے نیکسٹ منت تو اب ہمیں ان سب کو مکس کر لینا ہے اور ساتھ میں ہم اس کے کریں گے تھوڑی سی مٹی ایڈ اس طرح تھوڑی سی مٹی ایڈ کر کے اس سب کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے مسٹرڈ کیک کی شکل میں نہیں ڈالنا اس کو پوڈر بنا کے پھر ڈالنا ہے یہ دیکھی بلکل اچھے سے جو بھی اس میں پیسز وغیرہ ہوں ان کو آپ ہاتھ کے ساتھ بلکل میلٹ کر دیں تو یہ جی بلکل ریڈی ہے کھانا تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے اپنے پلانٹ میں یہ جو ہم نے سائٹ پہ جگہ بنائی ہے تو اس طرح سے ڈال کے اب ہم دوبارہ اس کے اوپر یہ والی سیمپل والی مٹی ڈال دیں گے بودہ جو ہے یہ فنجی سائٹ کا کام بھی کرتی ہے اور میگنیشیم پٹاشیم دیتی ہے ایسے ہی ڈی ای پی جو ہے یہ فل آف نیوٹرنٹس ہے ہمارے پلانٹ کے لئے ہمارے پلانٹ کا مکمل کھانا ہوتا ہے اگر ساتھ میں کچھ اور نہ بھی ڈالیں تو بھی جلے گا اور جو سینمن پورڈر اور ٹرمک پورڈر ہے یہ بھی فنگس سے بچاتے ہیں اور یہ روڈ ویلپ میٹ میں بھی بہت ہیلپ کرتے ہیں کیونکہ سینمن پورڈر آل ریڈی ایک روڈ سرمون کے طور پر بھی یوز ہیا جاتا ہے تو اس طرح یہ ہمارے پلانٹ میں بلکل جو اس کا کھانا تھا وہ جا چکا ہے اور اب ہم نے اس کو بھر کے ایک دفعہ پانی دے دینا ہے پانی نیچے سے ڈرین نہ ہو اتنا پانی دینا ہے کیونکہ جو فرٹیلائزر اس کے اندر گیا ہے وہ مٹی کے اندر ہی جذب ہو ڈرینی شوہر سے ڈرین نہ ہو تو پانی دینے سے پہلے ہم کریں گے اپنے پلانٹ کی کٹنگ یہ دیکھئے جی جتنی بھی برانچز ہیں ان سب کو کٹ کر دیں گے تو کٹ کرنے کے لیے ہم نے یہ سکیٹیر کو اچھے طرح سے سٹریلائز کرنا ہے اس کام کے لیے آپ سپریٹ بھی یوز کر سکتے ہیں ہائیڈروجین پر اکسائیڈ بھی یوز کر سکتے ہیں اور ہینڈ سنیٹرائزر سے بھی آپ سنیٹرائز کر سکتے ہیں اس کو یہ لیکوڈ لے کے اچھے طرح سے کٹن کے اندر جذب کر کے اس کو صاف کریں گے تاک سے کوئی اس میں جمز وغیران لگے ہوئے ہوں اور فنگس وغیرہ کا کوئی ایشو ہو تو وہ ختم ہو جائے تو اس کو میں یہاں سے پرون کر دوں گی اور ایسے ہی یہاں سے اس کو بہت زیادہ بڑا پلانٹ ہم نے نہیں رکھنا جو تھوڑی سی ڈائی ہوتی ہے برانچ نظر آئے اس کو فل کٹ کر دیں تو ایسے ہی اس والی برانچ کو میں یہاں سے کٹ کر دوں گی اس کو یہاں سے کر دوں گی اور یہ والی دونوں جو شورس ہیں یہ نیو نکل رہی ہیں ان کو آپ چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں چاہیں تو آپ کٹ کر دیں تو میں ان کو کٹ نہیں کر رہی ان نیو شورس ہیں تو یہاں سے اپنی گروت آگے پلانٹ سٹارٹ کر دے گا اور جہاں سے ہم نے کٹنگ کی ہے اس حصے پر کوئی بھی فنگی سائٹ پورڈر لگا دیں یا پھر آپ اس طرح سے ہلدی لے کے تھوڑ تھوڑی سی تو فوراں کٹ کرنے کے بعد لگا دیں تاکہ کوئی بھی فنگس یا کوئی بھی حام فل جو جرمز ہوں وہ پلانٹ کے اندر نہ جا سکے جہاں جہاں سے کٹ کی ہے سارے جگہوں پر لگا دینا ہے تو یہ لیں جی ہمارا پلانٹ ماشاءاللہ اس وقت ریڈی ہے نیو گروت کے لیے اب ہمیں ڈالنا ہے اپنے پلانٹ کو پانی اور جو ہلدی بیچ میں گر گئی ہے اس کا کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ ہم نے بیچ میں بھی ڈالی ہے اور یہ پلانٹ کے لیے بہت ہی بینیفیشل ہوتی ہے اور ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ اس کو ہمیں بارش میں نہیں رکھنا کوشش کریں کہ چند دن کے لیے اس پلانٹ کو اب شیڈ میں رکھیں اس کے بعد روٹین وائز اس کو آپ تقریباً 6-7 گھنٹے کی دھوب میں رکھ سکتے ہیں بس ڈائریکٹ بارش کا پانی نہ پڑے اس کے اوپر اور جب پانی دینا ہے تو بھی ان برانچز کے اوپر پانی نہیں ڈالنا پانی نیچے بیس میں ڈالنا ہے تو ایہوب کے آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ کس طرح سے ہم اپنے پلانٹ کی جو جتنے بھی پلانٹس ہمارے پاس پچھلے سال کے ہیں ان کو کس طرح سے آنے والے سیزن میں زیادہ فلاورنگ لینے کے لیے پریپیئر کر سکتے ہیں تو اجازت دیجئے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی